لیکن یہ سنو کہ بخشش کیا چیز ہوتی ہے خیرات بخشش کی کیا چیز ہے ہمارے اصلاف کا طریقہ رہا کہ جب بھی کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ماما یہی کہتے ہیں دعا کریں انہاں میری بخشش کریں آج کل مامنا بھی برقس ہے آج کل بزرگ سے ملتے ہیں تکلی سیلسی لے لیں وقت بدل گیا سعیدی آل عزت کہتے ہیں کہ اپنے حج کا واقعہ دان کر رہے ہیں مینا میں مینا کا واقعہ ہے مسجد دیتے آل عزت رات کو اشارت بخش ہوا سب نماز پڑھ کے چلے گئے مسجد خالی ہو گئی ایک آدمی بیٹھا آگا اور اس کے اندر سے ایسی آواز آنی تھی جسے مکھیوں کی بن بھنا آٹھا تو آپ نے حجیث سنی ہوئی تھی کہ ایسے لوگ کی ہوں گے جن کے سینوں سے ایسی آوازیں آئیں تھیں تو آل عزت دل میں یہ سوچ کر کے میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے بھی بخشش کی دعا کروں آل عزت اس کی طرف پڑھے تو انہوں نے ادھر سے ہی دعا کر دیں گے اللہ میری اور اس میرے بھائی کی بخشش کر دیں پر آل عزت پر وہی رکھ گئے یعنی آل عزت کو تو انہوں نے اشارت دی جاتا جس کے لئے آرہا تھا میں نے بات کر دی ہے اب بجھ اپنا کام کرنے دے اور تو اپنا کام کرنے بخشش کیا عزت حضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد عزت شیف سے گھر درہ دور تھے تو والدہ سے اجازت دیکھ کر حضور کی باگر میں حاضر ہوئے تو والدہ نے ارز کی کہ جب حضور کی باگر میں پہنچو تو میری بخشش کی دعا کرنا اب فرماتے ہیں میں مسجد عزت شیف میں پہنچا محبوب کا درس تھا میں بھی جمع ہوئی تھی مکانی ملتا ایسے انشاء کا وقت ہو گیا حضور نے انشاء کی نماز پڑھائی اور انشاء کی نماز پڑھا کر حضور چل دی تو مجھے یاد آیا کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا آقا سے میری بخشش کی دعا کروانا کہتا میں پیچھے پیچھے چلنے لگا تو میرے قدموں کی آہاٹ شنکر حضور رک گئے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں رک گئے اور وہی سے کہا حضور فا کیا حضرت ہے تیری جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے آقا فرماتے ہیں میں پیچھے سے بھی بیسے دیکھتا ہوں چیز آگے سے دیکھتا ہوں تو یہ صحابہ السلام کا بھی طریقہ تھا تو بخشش چیز ایسے یہاں بخشش مانگی جا رہی ہے کئی لوگوں کو فرصت نہیں ہے تو میں ان کے نصیبوں پر ہی افسوس کر سکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پر انہیں لیے ذوکتہ فرمائے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا ورحمہ محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک سلم